اللہ وہ اللہ وہاللہ ح� غلط اللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ردب العالمين سلوہ اللہ علیہ وسید المرسلین و آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد مائے مبارک رمضان کی آج تیسویں اور آخری تاریخ آج کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جعل سیام فیہ بشکر والقبول پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے روزوں کو تو قبول کر لے ہمارے روزوں کو تو اپنی بارگاہ میں قابل شکر قرار دے دے آج آخری تاریخ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے روزوں کے سلسلے میں دعائیں کر رہے ہیں پروردگار ہمارے روزوں سے ویسا راضی ہو جا علامہ ترزاہ ویرزاہ الرسول جس سے تو راضی ہوتا ہے اور تیرا رسول راضی ہوتا ہے ویسے قبول کر لے ہمارے روزوں کو جیسے تو راضی ہوتا ہے تیرا رسول راضی ہوتا ہے اس لئے کہ ہمارے عمل میں کمیات ہیں ہمارے روزوں میں عیوب تھے لیکن پروردگار تو اسے مورد قبول قرار دے دے محکمتاً فروع ہو بالعصول پروردگار اس کے فروع کو اصول کے ذریعے سے مصبوط کر دے پروردگار اصل تو یہ تھا کہ ہم تیری رضا کے لئے روزہ رکھتے تھے فر یہ ہے کہ ہم بھوکے رہے ہیں پیاسے رہے ہیں ساری چیزیں رہے ہیں لیکن پروردگار سب کچھ تیری قربت کے لئے تھا سب کچھ تیری رضا کے لئے تھا پروردگار ہماری کمیوں کو ہماری نیتوں کے ذریعے سے مصبوط کر دے ہماری کمیوں کو ہماری نیتوں کے ذریعے سے محکم کر دے ہماری نیت میں پروردگار صرف تو تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے اس لیے کہ جو مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے یہ عظیم مہینہ ہے جس کے رخصت کے وقت امام سجاد علیہ السلام کی پوری دعا دعا وعدہ کے عنوان سے ہے اے شہر اللہ اے شہر رمضان جو پورا کی پورا مہینہ ماہ سلام تھا اے وہ مہینہ سلام ہو تم پر جس نے کتنے لوگوں کو آتش جہنم سے نکال دیا اے مہینہ ماہ مبارک رمضان سلام ہو تجھ پر جس نے کتنے لوگوں کو جنت کی طرف روانہ کر دیا اے ماہ رمضان سلام ہو تجھ پر کی پورا کی پورا ماہ برکت تھا تُو جس کا دن بھی برکت جس کے رات بھی برکت امام سجاد آواز نے جو اولیاء کے لیے عید کا سبب بنتا ہے اور اس میں بھی ایک خاص مفہوم ہے اولیاء کے لیے عید کا سبب بننا اس لیے کہ کل جو عید ہوگی انشاءاللہ وہ عید ان کے لیے ہوگی جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے والے تھے اور اسے لیے بارہا میں نے خطبات عید میں بھی کہا ہے کہ عید یعنی گفت عید یعنی حدیعہ عید یعنی جائزہ عید یعنی انعام انعام کسے ملتا ہے جس نے کامپٹیشن میں شرکت کی ہو انعام کسے ملتا ہے جو کامپٹیشن میں گیا ہو اولمبک چل رہا ہے ٹریک اینڈ فیلڈ کے پردائیں چل رہی ہیں وہاں کے سارے پروگرام چل رہیں ہم بیٹھے ہوئے اسپیکٹیٹرز درشت جب وہاں پہ پرائیس سرمنی ہونے لگی ہم اتر کے گئے ہم نے کہا پہلا انعام ہم کو دو وہ مسکر آکے یہی کہے گا کہ بھائی سو میٹر کی ریس چل رہی تھی آپ اس میں دوڑے دوڑنے والوں کو انعام دیا جاتا ہے جو اس میں شرکت جنہوں نے کی انعام لینے کے لیے آئے ہوئے آپ نے تو شرکت بھی نہیں کی عید جائزے کا نام ہے سائمین کے لیے روزہ داروں کے لیے تم کہاں تھے جب روزہ رکھا جا رہا تھا اب عیدی لینے آئے ہو ویسے ہی یہ عید بھی ان کے لیے جو سائمین ہیں نماز عید بھی حقیقی پڑھنے کا حق انہی کو ہے جو سائمین ہیں نئے لباس پہن کے خوشیاں وہ منائیں اچھے لباس پہن کے خوشیاں وہ منائیں جنہوں نے روزہ رکھے ہوں یا کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑا بغیر عذر کی وجہ سے جو روزہ چھوڑے ہوں انہیں عیدی لینے کا حق نہیں ہے پروردگار ہمارے خروع کو اصول کے ذریعے سے مستحقم کر دے بحق تسیدنا محمد و آلہ الطاہرین ہمارے سردار محمد کے ذریعے سے اور ان کی آل پاک کے ذریعے سے ان کے صدقے میں والحمدللہ رب العالمین حمد ہے اس پروردگار کی جو عالمین کا پالنے والا ہے پروردگار تیری ہم حمد کرتے ہیں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں توفیق دی کہ مائے مبارک رمضان میں ہم انہا عمال کو انجام دے سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ